مستے دوستو سواگت ہے آپ کا ہمارے چینل اسٹی ایج میں آج ہم آپ کو سائی بابا کے بارے میں کچھ مہتے پن اور روچہ جانکاری دیں گے اگر یہ جانکاری آپ کے پاس پہلے سے ہی تھی تو کرپیا کر کے ہمیں کمیٹس باکس میں لکھ کے جروع بتائے سب سے پہلے ہم آپ کو سائی بابا کے بارے میں کچھ روچہ جانکاری دیں گے اس کے بعد آپ کے دوارہ پوچھا جانے والے پشنوں کا اتر بھی دیں گے تو سب سے پہلے ہم آپ کو بتاتا ہے سائے بابا کے بارے میں کچھ ہو چتت تھے نمبر ایک سیڑھی میں پڑتے دن ساٹھ ہزار لوگ بابا کے درسن کے لیے آتے ہیں وہی گروہ وار وی ریوار کو یہ سنکت دو گنی ہو جاتی ہے اور رام نومی اور گروہ پڑیما اور ویجے درسنی پر جہاں دو سے تین لاکھ لوگ درسن کرنے ہی تو آتے ہیں وہی سال بر میں لگ بگ ایک کروڑ سے عدی بھکت یہاں بابا کے درسن کا لاب لینے آتے ہیں نمبر دو سائے بابا ایک جوگی سنت اور فقیر تھے جنہیں آج بھگوان کے روپ میں پوجا جاتا ہے نمبر تین تین سال تک سردی میں رہنے والے سائے بابا اچانک سے گائب ہو گئے اس کے بعد ایک سال بعد وہ پھر سردی لوٹے اور ہمیشہ کے لیے ہی وہاں بس گئے نمبر چار جب سائے بابا سے پوچھا جاتا تھا کہ وہ کہاں سے آئے ہے وہ ان کے مات پتہ کا نام کیا ہے تو وہ تالمٹول والے اتتہ دیتے تھے وہ کبھی بھی اپنے جیون کے بادے میں کچھ نہیں بتاتے تھے نمبر پاس سائے بابا نام انہیں بھارت کے پشیم میں استعدد مہاراز کے سیدھی نامک گاؤں میں پہنچنے کے بعد مہا کے لوگوں نے دیا تھا تب ہی سے وہ سائے بابا کے نام سے پچھانے جانے لگے نمبر چھے سائے بابا نے کافی سمیں مسلم فقیروں کے سن ویتید کیا پر انہوں نے کوئی بھی ویوات دھرم کے ادھار پر نہیں کیا وہ اسی مانپتہ میں وسواس کرتے تھے ان کا کہنا تاکہ سب کا مالک ایک ہے نمبر ساتھ سائے بابا ہمیں سب بیماروں دکھی لوگوں کی سیوہ کیا کرتے تھے وہ دوسرے کو بھی اس کے لئے پرید کرتے تھے نمبر اٹھ سائے بابا کی مٹو پندر اٹوبر سن انیس سو اٹھارہ کو سردی گاؤں میں ہوئی تھی مٹو کے سمیں ان کی عمر تراثی وز تھی اب آپ کے دوارہ پوچھا جانے والا سوال نمبر ایک کیا سائے بابا مسلمان تھے دوسرے سائے بابا جنہیں سردی سائے بابا بھی کہا جاتا تھا ایک بھارتے گروہ یوگی اور فقیر تھے جنہیں ان کے بھکت دوارہ سنت کہا جاتا تھا آپ کو یہ بھی پتہ رہے کہ انہوں نے کافی سمیں مسلم فقیر و سنت ویتید کیا لیکن مانا جاتا ہے کہ انہوں نے کسی کے ساتھ کوئی بھی ویوہ دھرم کے عدار پر نہیں کیا وہ ہندو بھکتوں کے ساتھ مکتے رام نومی دیوالی اور قسم جنماشٹمی اور مسلم بھکتوں کے ساتھ مہورم عید بناتے تھے اپنے جیون میں سری سنچیدہ نند سائے بابا نے بہت سارے چمتکار بھی کیے تھے پانی سے دیپک جلانا کوئے میں ڈوبی بچی کو بچانا کھیت میں لگی آگ کو بجانا طوفان میں فسے اپنے بھکتوں کا جیون بچانا اپنے بھکتوں کو دیوک درسن کرانا دراصل دنیا بھر میں سردی کے سائے بابا کے انوائی موجود ہے دیس میں ان کے مندیروں کی سنکھیا انگینت ہے سائے بابا کے سنت کے روپ میں ماننے تک کے ساتھی ان کے ہندو اور مسلم ہونے کی بحث بھی چھڑ گئی ان کے دھرم کو لے کر کئی ویرود آباز پڑھنے اور سننے میں آتے ہیں آج تک اس بارے میں کوئی ٹھوز ویاکیا یا پڑھنام نہیں ہے لیکن دھرم کے آونڈوں سے اوپر اٹھ کر ان کے انوائیوں میں ہندو مسلم دھرم کے علاوہ انہی دھرموں کے لوگ بھی شامل تھے اصلاح سائے بابا کو مسلم ماننے والے لوگوں کے اپنے ہی ترکے سب سے پہلے ان کے نام کے ساتھ سائے جوڑنا بتاتا ہے کہ وہ مسلمان تھے سائے کا فالسی میں مطلب سنت ہوتا ہے یہ اپادی انہیں سردی کے ایک پجاری نے دی تھی اس کے علاوہ یہ ترک بھی دیا جاتا ہے کہ سائے بابا کا پہناوہ ایک مسلم فقیر جیزتا وہ ہمیسہ مجید میں ہی رہے بوجن کرنے سے پہلے ان کا مولوی سے فتوہ پڑھنے کے لئے بولنا یہ سارے سنکت اشارہ کرتے ہیں کہ وہ مسلمان تھے دراصل سائے بابا کو ہندو یا مسلمان ثابت کرنے والوں کے اپنے اپنے ترک ہیں اور ان ترکوں کو غلط ثابت کرنے والے بھی تتھے ہیں لیکن اگر سنبر دوب سے دیکھا جائے تو سائے بابا سنتیہ فقیر تھے وہ سند کا کوئی دھرم نہیں ہوتا سائے بابا نے تا عمر ایک ہی سدھان کو بڑھاوا دیا یہ سدھان تر سب کا مالک ایک ہے سائے بابا نے کبھی کسی وشے دھرم کا پرچار بھی نہیں کیا انہوں نے ہمیسہ دکھی اور پریشان لوگوں کا کلیان کیا ان کے کلیان کاروں سے جڑے چمتکاروں کی کہانیاں بھی انگینت ہیں آپ کے دوارہ پوچھا جانے والا سوال نمبر دو کیا سائے بابا بھگوان تھے دراصل سائے بابا کو مسلمان بھکت ایر پیر کے روپ میں دیکھتا ہے اور ہندو ایک مہان سنت عطوہ بھگوان دتتریت کے افطار کے روپ میں دیکھتا ہے مراتھی لوگ واسودیونند سرسوتی ٹیمبے سوامی اٹھار سو چون سے انیس سو چودہ تک کا بہت ہی عادر کرتے ہیں انہیں دتتریت بھگوان کا افطار مانا جاتا ہے انہیں جاننے والے لوگ یہ ہے جانتے ہیں کہ ٹیمبے سوامی نے سری سائے بابا کو کربند ہو کر نمن کیا تھا اور ان کے لیے سری فل بھی بھیجا تھا اپنے بھکتوں کے ہاتھوں اس گھٹنا سے یہ اس پسٹ ہو جاتا ہے کہ سائے بابا کتنے پوجنی تھے اور ان کے لیے اتنے مہان اور بڑے سنت نے بھی ان کا عادر کیا تھا آپ کے دوارہ پوچھا جانے والا سوال نمبر تین کیا سائے بابا بھگوان شپ کے افطار تھے دراصل سائے بابا کے انوائیوں کا ماننا ہے کہ وہ بھگوان شپ کے افطار تھے کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ سائے بابا دتتہ دیز کا انگت ہے سابت ہی یہ بھی کہا جاتا ہے کہ انہوں نے دھرم کو ادھار مان کر کسی سے بھی بھید باب نہیں کیا سائے بابا کی نظر میں سبھی منصرے سمان تھے جانکاروں کا کہنا ہے کہ سائے بابا دھونی رماتے تھے کانوں میں چھید کروا کر رکھتے تھے ایسا شیویہ نامپنتی دھرم کے لوگ کرتے ہیں اس لئے سائے بابا نام سمپردائی کے تھے اس کے علاوہ حکہ پینا دکشہ اجن کرنا اور ہاتھ میں کمنڈل کی اور اشارہ کرتے ہیں ہر سبتہ ان کا سری کشنا کے نام پر کیتن کرنا اور ماتے پر چندن تلک لگانا بھی ان کے ہندو ہونے کا پرنام ہے آپ کے دوارہ پوچھا جانے والا چوتھا پسند بھارت میں سائے بابا کا سب سے بڑا مندر کہاں ہیں دراصل بھارت میں سائے بابا کا سب سے بڑا مندر سردی میں ہے یہ استان سائے بابا کے لئے بہت پسید ہے یہاں ان کا ایک وشال مندر ہے یہ استان سائے بابا سمادی کے مندر کے لئے بھی پسید ہے اسے سائے نگر سردی بھی کہتے ہیں سائے مندر اس کے سب سے امیر مندروں میں سے ایک ہے یہ ایک چھوٹا سا گاؤں میں اس کا چھتفت تیرہ کلومیٹر کا ہے آپ کے دوارہ پوچھا جانے والا پانچھو پسند سائے بابا کا اصلی نام کیا تھا درسل شانتکان شانتارام گڑیری کی کتاب سدگرو سائے درسل کے انوصار سائے برامر پریوار کے تھے ان کا پریوار ویشن برامر یدوویدی شاکہ اور کوشی گوت کا تھا ان کے پتا کا نام گنگا باہو اور ماتا کا نام دیو کی گری تھا دیو کی گری کے پانچ پتر تھے پہلا پتر رگوپت بھساری دوسرا دادا بھساری تیسرہ ہری بابو بھساری چوتھا امباداز بھساری اور پانچوہ بالکند بخاری تھے سائے بابا گنگا باہو اور دیوکی کے تیسے نمبر کے پتر تھے ان کا نام تھا ہری بابو بخاری آپ کے دوارہ پوچھا جانے والا چھتا پسند سائے بابا کی مجار کہاں ہیں دراصل سائے بابا کی مجار مہراج راجے کی احمدباد جلے میں سردگاؤں میں ہیں آپ کے دوارہ پوچھا جانے والا ساتھوں پسند سائے بابا کی پوجھا کس دن کی جاتی ہیں دراصل سائے بابا کی پوجھا گروہ کے دن کی جاتی ہیں تو دوستو آج ہم نے آپ کے دوارہ پوچھے جانے والے پشنوں کا اتتر دینے کی پوری کوشش کی ہے اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو اس کو لائک کریں کمنٹس کریں جائے سے یادہ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب جروع کریں نمسکہ دوستو